اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وآدئینا موسا الكتاب وجعلنا مدل بن اسرائیل اللہ تتخذو من دونی اکیلا اور ام نے موسا اسلام کو کتاب دی اور ان کو اس کو ہدایت بنائی بنی اسرائیل کی دی کہ تم میرے زبا کسی کو بارساز مت بناو موسا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تورید کا فرمائی چار مشہور کتابیں ایک کتاب تورید ہے دوسری کتاب اندیل ہے جو حدیثہ علیہ السلام پر نازل گئی اور سبور حضرت دعوت علیہ السلام پر اور قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اکارا اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا کہ اس کی روشنے میں اب چلتے رہیے اور یہ کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا عبادت میری ہی کرنا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یہ اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی جو ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ سوار کی تھی بنی اسرائیل جب اللہ تعالی نے دنیا میں عذاب اللہ کا آیا ساروں کو اللہ نے تباہ کر دیا اس میں نو علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جتنے ہیں ان کو اللہ تعالی نے زندہ چھوڑ دیا اور ان کو کسی پر سوار کر دیا جس سے وہ دفاں سے بن گئے دین کی اولاد میں تم تھے اگر تمہیں بچانا مقصود نہ ہوتا تمہیں بھی اس میں سوار نہ کر دے انہو کان عبدن شکورا بے شک وہ ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے کہ نو علیہ السلام ہر خاتے وقت اور پینے وقت اللہ کا کسرت سے شکر ادا کر دے حدیث پاک میں بھی آتا ہے اللہ تعالی کو وہ بڑا بندہ پسند ہے جو ہر لکمے کے وقت اور ہر پینے کے وقت آدمی اللہ کا شکر ادا کرے اور شکر میں سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی توحید اختیار کرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو جب نو علیہ السلام پر شکر گزار بندے تھے تو تم بھی کہ تم کو ہم نے ان کے ساتھ سوار کیا تھا اور عذاب نو سے تم کو بچایا تھا وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِيْسَرَائِنَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْمَرْدِ فِي الْأَرْدِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ حُلُوًا كَبِيرًا اور ہم نے ونی اسرائیل کی طرف خبر کر دی ہی کتاب میں کہ تم ضرور بھی ضرور زمین میں دو مرتبہ فساد کروں گے اور تم زمین میں اپنے سر کو اپنی سر پوچھا کروں گے تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْدَ سے کہ تم حقوق اللہ کو ضائع کروں گے اللہ کے حق کو ضائع کروں گے اللہ کے احکام کو توڑوں گے اور لَتَعْلُنَّ سے کہ تم حقوق اللہ کو بھی حقوق العباد کو بھی ضائع کروں گے بندوں کے حق الگ ہے اور اللہ کے حق الگ ہے تو بنی اسرائیل کے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ تم زمین میں فساد مچاؤں گے یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے ایسے تو بنی اسرائیل حضرت عقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور ان کی جو اتنے اولادیں وہ ساری بنی اسرائیل ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں ان کو بدلا دیا تھا کہ تم زمین کے اندر اللہ کے احکام کی خلاف پر ذکروں گے اور تم اللہ کے حقوں کو توڑوں گے اور بندوں کے حقوق کو بھی تم پائے مال اور ضائع کروں گے ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق عباد ہے حقوق اللہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ماف کر دے لیکن حقوق عباد جیسے کسی کو گالی دی کسی کے ساتھ برا بلا کسی کو برا بلا کہاں کسی کا مال کھا لیا کسی کی زمین ہڑپ کر لی کسی کا پیسے لیے ہو اور نہ دیے ہو یہ سارے کیا ہیں حقوق عباد ہے کسی کو برا بلا کہہ دیا اس کی بھی ضدی کر دی قبط کر دی یہ حقوق عباد ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک یہ اللہ سے معاف یہ بندوں سے معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرتا بلکہ آدمی حج کر کے آوے تو حج سے بھی معافی ہوتی ہے اس سے بڑا یہ کہ آدمی شہیر ہو جاوے اللہ کے راستے میں تو شہادت بھی حقوق العباد کو معاف نہیں کر دے جب تک کہ بندے اس کو معاف نہ کریں اسی لیے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا صحابہ سے پوچھا تم جانتے ہو بڑا مفلس کون ہے صحابہ نے کہا مفلس تو وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اللہ کے رسول نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری نے کیا لے کر آئے گا بہت نمازے حج زکاة اور بہت سارے کام کر کے آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کی قیبت کی ہوگی وہ سارے حق والے آئیں گے اور سارے حق والے قیامت کے دین اپنا حق مانگیں گے اب یہاں قیامت کے دین تو روپیہ پیسے تو ہوں گے نہیں کہ کسی کے پیسے لیے تو پیسے دے دو معافو جاں تو وہاں یہ سا ہوگا کہ اس کی نیکیہ اس کو دے دی جائے گی وہ یہ سارا نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اب بھی اس کے پاس حقوق رہیں گے دوسروں کے تو جو مانگنے والے ہوں گے ان کے گناہ اس پر ڈال دے جائیں گے اور یہ جہنم میں جائے گا جو کہ سب سے بڑا مخلص یہ ہے تو آدمی کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے حقوق العباد کا بندوں کے حق ہم پر نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے اگر کسی کا قرض ہوتا تھا تو اس کی نماز جناجہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ تم پڑھ لو صحابہ سے کہتے تھے اس لئے حقوق العباد میں آج بڑی کوتائیہ ہوتی ہے اس کو آدمی حق سمجھتا ہی نہیں اور یوں سمجھتا ہے کہ نماز سے روجہ سے حق سے معاف ہو جائے گی یہ ساری عبادتیں سے یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد کروں گے فَإِذَا جَا وَعْدُهُ لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا عُلِي بَحْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَتْ دِيَا بس ان میں سے جب پہلا وعد آئے گا یعنی جو پہلا تم فساد کروں گے اللہ کے نافرمانی کروں گے تو ہم تم پر ہمارے سخت بندے بھیجیں گے جو بڑے جھگڑے والے لڑائے والے ہوں گے بس وہ شہروں میں گز جائیں گے وَقَانَ وَعْدَمْ مَفْقُولَ اور یہ وعدہ اُکر رہے گا تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ جب پہلا وعدہ ہوگا کہ تم دو مرتبہ اللہ کے نافرمانی کروں گے اللہ کے حکام کو ضائع کروں گے تو جب ضائع کروں گے تو اللہ تعالی جو بڑے سخت جنگ جو ہوں گے لڑائے کرنے والے ہوں گے وہ تمہیں تمہارے یہاں آئیں گے اور تمہیں تمہارے مردوں کو قتل کریں گے اور تمہارے شہروں کو قبضہ کر لیں گے تو جب یہ پہلا وقت ہوا تو بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھا وہ شام میں آیا اور ان کے ہزاروں آدمیوں کو قتل کیا اور ہزاروں آدمیوں کو یہ کیا کر کے لے گیا ان کو غلام بنا کر لے گیا اور ان کے پاس ہزاروں امٹی سونا تھا وہ سارا سونا بھی لے گیا تو مسجد بیت المقدس جو ہے اس کو حضر سلمان علیہ السلام نے سونے اس کے جو اس کے خم پر وغیرہ سونے کے بنائے تھے اس کو ہیرہ جوائرہ سے مرسہ کیا تھا وہ سارا کے سارا لے گئے ایک لاکھ ستر ہزار سواریوں پر بھر کے لے گئے تو یہ جب ہوا اور یہ لوگ ہتنے سال رہے بابن میں اور پھر انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی تو جب دوبہ کی تو ان کے پاس دوسرے ایک باشا آئے اور ان سے لڑے وہ سارا سامان ان کا لے لیا پھر یہ سال سال تک اللہ کی فرما برداری کرتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا مال واپس دلوایا اور پھر جب انہوں نے تیسری مردبہ اللہ کی نافرمانی کی تو ایک باشا آیا بخت نصر ان کو ساروں کو قید کر کے لے گیا ان کے عورتوں کو مردوں کو مردوں کو تو زبا کر دیا اور عورتوں کو اور جو بچے تھے جو کمتی کمتی بچے تھے ان کو یہ قیدی بنا کر لے گیا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّدَ عَلَيْهِمْ پھر جب ہم تم کو ان پر توبہ را غالب کر دیں گے یعنی جب تم توبہ کر لوں گے اللہ کی نافرمانی سے معلوم ہو جب اللہ کی آدمی نافرمانی کرتا ہے تو آدمی کی جو دولت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب چھین لیتے ہیں اس کی عزت چھین لیتے ہیں اس کو گلام بنا دیا جاتا ہے جیسے ہی زمانے میں کہ آج حکمرہ ہمارے اوپر ایسے بیٹے ہیں جو سب کچھ ضائع کرنا چاہتے ہیں ہماری مسجدوں پر بھی حملہ اور ہماری نام و نشان کو مٹانا چاہتے ہیں کیوں ہوتا ہے کہ جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ حالت ہوتی ہے پھر جب تم توبہ کر لوں گے تو ہم ان پر غالب کر دیں گے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَرِيلِ اور ہم تمہاری مدد کریں گے مال اور بیٹوں کے ذریعے وَجَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ رَفِيرًا اور ہم تمہارے جنتے کو مضبوط بنا دیں گے جب توبہ کر لوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جنتے کو مضبوط کر دیں گے تمہاری مدد فرمائیں گے اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے لئے اچھا کر رہے ہو کہ اگر تم اچھے کام کر رہے ہو تو اپنے لئے کر رہے ہو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے وَإِنْ اَزَقْتُمْ فَلَا اور اگر تم برائے کروں گے تو اس کا وعال تم ہی پر پڑے گا فَإِذَا جَا وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْكُ وُجُوْحَكُمْ بس جب آخرت کا وعدہ جب دوسرا وعدہ آئے گا یعنی جب تم اللہ کی نافرمانی دوسری مردبہ کروں گے جیسے اللہ نے کہا کہ تم دو مردبہ اللہ کے حکام خلاف فرضی کروں گے ایک مردبہ تو انہوں نے شریعت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکرا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مانا اور دوسری مردبہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب دوسرا وعدہ آئے گا یعنی شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے کا تاکہ تمہارے شہروں کو بگاڑ دے اور وہ مسجد میں داخل ہوں گے جیسے وہ پہلے داخل ہوئے تھے وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتَبِّرَا اور ہر چیز کو حلاق کر دے جیسے حلاق کرنا ہے تو یہ مسجد میں داخل ہوں گے اور مسجد کی بہت ساری چیزیں توڑ دیں گے اس میں کون بہائیں گے تو یہ دوسری مردبہ جب باشا آیا اس کا بہت ساروں کا کون بہائیا اس سے پہلے انہوں نے حضرتِ یحیٰ علیہ السلام کو انہوں نے زباہ کیا تھا ان کا سر یہ ایک بادشاہ تھا بادشاہ کی بیوی کی جو لڑکی تھی دوسرے شہر سے اس کی وہ بڑی خوبصورت تھی اور یا ان کی بھانجی تھی عورت کی یہ بادشاہ چاہتا تھا اس کی عورت چاہتی تھی کہ اس کا نکاح بادشاہ سے کر دے اس کا مسئلہ پوشا گیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سے حید یحیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تو اس عورت نے کیا کیا کہ جب دربار سجایا گیا تھا اپنی لڑکی کو بڑی خوبصورتی میں اور کپڑے پتلے جیسے آج کے جمانے میں پہنے جاتے ہیں ہماری لڑکیاں پہنتی ہیں اس کی وجہ سے آدمیوں کی نظریں اٹھتی ہیں بے حیاء ہو کر نکلتی ہیں تو ایسے اس کو سجایا گیا خوبصورتی میں سجایا گیا اور یہ بادشاہ کے سامنے گئی اور بادشاہ کو دارو شراب پیشتی گئی اور بادشاہ شراب کے نشے میں کہنے لگا تجھے کیا چاہیے ابھی اپنے سے قریب کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قریب کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے کہ حضرت یہیہ کو سر اس تھالے میں لے آؤ تو اخیر میں پہلے تو کہا کہ یہ نہیں کر سکتے کہا اگر تجھے مجھ سے قربت کرنی ہے تو ایسا کر حضرت یہیہ کے سر کو اس تھالے میں لے آؤ حضرت یہیہ علیہ السلام کو زباہ کیا گیا حضرت یہیہ علیہ السلام کا کون جب یہ زباہ ہوئے تو زباہ ہونے کے بعد میں بھی سر سے آواز آ رہی تھی کہ تیرے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے بادشاہ نے اس پر بہت مٹی بھی لالی کہ یہ ان کا خون بن ہو جاوے تو ان کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا پھر اخیر میں یہ بہت سالوں تک ان کا خون اگلتا رہا جب یہ بادشاہ آیا تو گوشا گیا یہ کس کا خون ہے تو یہ بنی اسرائیل سچ نہیں بول رہے تھے اخیر میں عورت نے کہا کہ یہ خون یہ ایک حضرت یہیہ علیہ السلام کا ہے تو ایسا کر ان ساروں کے لوگوں کو زباہ کر اور اس کا ان کے زباہ کرنے کی خون کو یہاں پر بہا تو یہ بورا علاقہ تیرے قبضہ ہو جائے گا تو اس بادشاہ نے ایسا ہی کیا پھر وہ خون بن ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سجا دی اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کہ دوسرا بادشاہ آیا اور ان کے بہت سارے آدمیوں کو زباہ کیا ستر ہزار لوگوں کو زباہ کیا مانو ہوا جب اللہ تعالیٰ کی پبلیگ نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ مسلط کرتا ہے اس کو رحم نہیں آتا جو دوسری مردبہ وہ لوگوں کو لے گیا اس میں انبیاء علیہ السلام کی اولاد بھی تھی نیک لوگوں کی اولاد انبیاء علیہ السلام کی تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس وقت رحم نہیں آتا اس لئے آج بھی سملنے کا وقت ہے کہ ہمارے پر ظالم بادشاہ مسلط ہے ہماری آوازیں آواز ایک آواؤں میں پھر رہی ہے کہ ہم کتنی بھی آواز پکارے اور کتنی بھی چیخوں پکار کرے ہماری آواز کو کچھ سننے والا نہیں نہ اوپر نہ نیچے ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے نافرمانی کو چھوڑ دے اللہ کی فرما برداری کرے تو اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو خار کے فیق دیتے ہیں یعنی اسی بادشاہ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتے ہیں حسا ربکم ایرحمکم امیر ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پادشاہ بھیجے تو اس بادشاہ نے ان کو ان کے لوگوں کو چھوڑایا اور ان سب کو بیت المقدس پھر سے بسایا انہوں نے جب اللہ کی فرما برداری کی وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اللہ تعالیٰ فرما دے اگر تم نے ایسا کیا تو ہم خوابس کریں گے یعنی تم نے نا فرمانی گی تو ہماری سجاہ دوسرے مرطب آئے گی ہمارے آنکسی کی رشداری نہیں وَجْعَلْنَا لِلْجَهَنَّ وَلِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا اور ہم نے جہنم کو کافرین کے لئے قید خانہ بنایا ہے کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے آخرت کا عذاب تو اتنا بڑا سخت ہے کہ ان کو جہنم بیڑا لاجائے گا